سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حل چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے کاروبار کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شیپ فارمنگ یعنی بیڑ کا کاروبار ہے اس کے حوالے سے تو دوستو جو ہمارا اصل اور مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ اب عید قربان گزر چکی ہے دوہزار اٹھارہ کی الحمدللہ خیریت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی کسی کو بھی عید کے دن کوئی پریشانی نہ بنی ہو تو دوستو اب جو دوست ہمارے بکرے پالنے والے ہیں وہ تو بکرے ان کے لئے تو ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے کہ وہ بکرے پال سکتے ہیں اب بکرے خریدنے کا بلکل صحیح وقت ہے وہ تیرہ سے پندرہ ہزار کے رینج کے جو ہے وہ بکرہ خریدیں گے لیکن کئی دوستو ہمارے ایسے بھی ہیں جو بھیڑ کا کام کرتے ہیں چھترے کا تو ان کے لئے آج ہم نے خصوصی جو ہے وہ ایک ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ان کے لئے اب یہ تقریباً آج آخری دن ہے انشاءاللہ گزر جائے گی تو اگر آپ نے جو چھترے وگرہ خریدنے ہیں تو آپ ابھی سے خرید سکتے ہیں چھترے چھترہ چونکہ بکرے سے چھوٹی عمر کا بھی لگ جاتا ہے قربانی پار تقریباً چھ سات ماہ کا جو ہوتا ہے تو آپ ابھی سے جو ہے وہ تقریباً دو تین ماہ کا چھترہ لے لیں اس کو دیکھیں اگر اس کے اس کی جو ویکسین ہے اس کو کنفلیٹ کریں اور باقی جو بھی اس کے لئے فارم کی سفائی ستھرائی کریں اور ان کے اوپر جو ہے چچنوں کی سپریشن پرے کریں اب اس لئے جانے کے اب خریدنے شروع کر دیں اگر یہ بکرے سے کافی سستہ پڑتا ہے اگر آپ نے فرض کرنا ہے پچاس بکرے خریدنے ہیں اور پالنے ہیں سال میں تو آپ کو پندرہ لاکھ رفے چاہیے ہوں گے اور اگر آپ نے چھترے وگرہ پالنے ہیں تو چھترے جو ہے یہ چھے سات لاکھ میں آٹھ لاکھ میں تقریباً بن جائیں گے کیونکہ یہ سستہ مل جاتا ہے لیکن منافع اس میں بہت زیادہ اچھا جاتا ہے تو اس کا جو ہے بعد میں بکرہ جو ہے وہ پچاس ساٹھ سترہ زار تک اسی زار تک بھی کیاتا ہے لیکن یہ پچیس سے تیس زار تک آسانی سے جو سیل ہو جاتا ہے چھترہ تو یہ پھر اس کی خوراک بڑی کم ہوتی ہے بکرے کے اوپر تو خرچہ بہت زیادہ آتا ہے تو بکرہ ذرا نخریلا ہوتا ہے اور یہ بالکل تنگ نہیں کرتے ان کو جو بھی آپ ڈال دیں گے سوکا ہو سبز ہو جیسا بھی ہو یہ بسم اللہ کر کے کھا جاتے ہیں ان کا خرچہ کافی کم ہوتا ہے اور وزن بھی یہ ٹھیک کر جاتے ہیں اور یہ بھی ان کی بھی مارکٹ اچھی ہے پنجاب میں پاکستان میں سندھ میں بھی اچھی ہے لوگ جو ہے وہ تلچس پر رکھتے ہیں چھترے میں تو آپ اس تھی جو فارمنگ ہے کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی سے اس کو خرید لیں اور ایک سال تک انشاءاللہ جو آپ آج آپ پانچ ہزار کا خرید دیں گے وہ تیسہ ہزار پہ تک انشاءاللہ ضرور سیل ہو جائے گا اور آپ سال میں دو دفعہ اس کی اون بھی وہ بھی آپ سیل کر سکیں گے یہ دیکھیں یہ آپ اپنی سکرین کو بردیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کے دوست ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ کوئی ڈیڑھ سو چھترہ ہے بیڑ یعنی کہ بیڑ بھی ہے اور چھترہ بھی مکس ہے اور کچھ بکریاں بھی تھی تو یہ مین کام جو ہے وہ بیڑکہ کرتے ہیں کہ چارے کی کمی ہوتی ہے تو اس ویسے یہ بکرے نہیں پال سکتے تو چھترہ جو ہے یہ بہت کم خورا کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بکرے کا جتنا خرچہ ہوتا ہے آپ تین چھترے اس سے پال سکتے ہیں تو اتنا زیادہ اس کا اخراجات ہوتے ہیں اور ویسے بھی جو بیڑ ہوتی ہے سال میں صرف دو بچے دیتی ہے کوئی کوئی نسل کی ہوتی ہے جو چار بھی دے دیتی ہیں سال میں لیکن دو ہی دیتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس میں آپ کو فائدہ ہے آپ کے پاس جگہ چارے کے لیے ہے سبس چارہ نہر کا پانی یا ٹیوگل کا پانی ٹھیک ہے تو پھر آپ بکری کا کام کریں اگر آپ کوئی مسائل ہیں چارے کے تو پھر آپ چھترے کا کر لیں یہ بھی بیسٹ ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسندہ ہی ہوگی ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور ویڈس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کرتے رہیے تو دوستو آپ نے اپنا بہت سا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ